اللہ علیہ وسلم کہ روزہ محشر بھی اچھا ہوگا اور یہ دنیا بھی اچھی ہوگی آپ پہلے سنگنگ کرتے تھے آپ ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدہ سرائی کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتے پڑھوں گا تو اس سے پہلے یہ خیال نہیں آیا تھا نہیں اس سے پہلے نہیں یہ خیال آیا تھا جب سرکار جی کے پاس آئے تو سرکار جی نے ایسی نظر کی اور دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا دربارِ علیہ بلاورہ شریف آنے سے پہلے بھی آپ سکونِ قلبی کی تلاش میں کہیں اور بھی جایا کرتے تھے اس سے پہلے ماشاء اللہ سے میں تقریباً پنڈی اور اسلامباد کے جتنے بھی دربار ہیں وہاں سب جگہ حاضری دے چکا ہوں جب پہلی دفعہ بلاورہ شریف آیا تو بسکون ہو گیا اور ایک پیار سو ہو گیا کیونکہ میرے دن ہی نہیں گزرتے تھے میں ہر ویک آتا تھا میں گن گن کے گزارتا تھا کہ سرکار جی کے پاس چکر لگا ہوں وہ بس طلب ہوگی دل میں عشق ہوگا ایک سرکار جی کا یعنی رشد و ہدایت کا جو سرچشمہ آپ نے ڈھونڈا جو آپ کو ملا وہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں ہی آکے ملا جی دربار علیہ بلاورہ شریف سرکار جی نے نظر کیا ایسی اور تقدیر بتن دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دہہت کے راستے میں ڈال دیا اور سنگر سنات خوان بنا دیا ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں یا ہم دولت کے آتھوں لوٹے جا رہے ہیں کوئی کوئی ایسا آجنڈ ہے جو ہمیں پیسے دے کے یہ کہہ رہا ہے ہاں اس طرف نہیں جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان پکا ہو جائے یاد رکھو کرامت کس چیز کا نام ہوتا ہے جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کے دروازے پہ کرامت ہوتی ہے کرامت سے مقام بلایت پچانا جاتا ہے اگر دنیا میں تمہارے سر کا درد کوئی ختم نہیں کر سکتا تو معیشر میں وہ تمہاری کیا سوارش کرے گا کیا پیش کرے گا